اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے خیلے سے ہوں گے فیٹ فائٹ ہوں گے اور اپنے برس کا اچھے سے خیال رکھ رہوں گے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ڈیزی برس بلوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز ملیں سب سے پہلے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہم فنچز نہیں دکھا رہے بلکہ آج ہم اپنا دوسرا سیٹ اپ دکھا رہے ہیں جو کہ روف ٹاپ پر ہے اور وہ سیٹ اپ کس چیز کا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی اسی ویڈیو میں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں دوستو ہماری حسلہ افضائی کریں کمنٹس میں اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کا شیئر کریں اور جللی جللی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں آپ کو دکھاؤں گا اپنے دوسرا سیٹ اپ جو کہ ڈف کے حوالے سے جی ہاں دوستو ڈف کے حوالے سے ہم لوگ ہمارے پاس ایک اور سیٹ اپ ہے جس پہ ہمارے پاس ڈف ہیں اور ڈف بھی ہم آپ کو شوق کرائیں گے ڈف کا ہم لوگ نے سیٹ اپ ہمارے پاس ہے چھوٹا سا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو ہم لوگ سارے تمام برس پہ ہم لوگ انشاءاللہ ورک کریں گے کام کریں گے اور ان کا شوق کریں گے انشاءاللہ آگے کے جس طریقے سے ویڈیوز بڑھتی جائیں گی اور پرنندے بھی ہم ایڈ کرتے جائیں گے اپنے سیٹ اپ کے اندر تو چلیئے میں آپ کو اپنا ڈف کا چھوٹا سیٹ اپ دکھاتا ہوں امید ہے آپ لوگ پسند آئے گا تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا ایک ڈف کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جس میں میرے خال سے سترہ اٹھارہ پیر ہمارے پاس لگے میں اس کے اندر اور میں آپ کو ون با ون دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ میں سب سے پہلا آپ کو پتا دوں یہ ہم نے سٹارٹ کپ کیا تھا بس تو یہ ہم لوگ نے رمضانوں سے ون منت پہلے ون منت پہلے ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ ہم لوگ نے دو دو ڈھائی ڈھائی مہینے کے پتھے اٹھائے تھے تمام ہم لوگ نے پتھے اٹھائے تھے اپنے پاس ہم لوگ نے ریڈی کر رہے ہیں اس کو اور اب ہمارے پاس دو تین بریڈ آ چکی ہیں اس میں پہلی تو انفائٹائل گئی تھی اور دوسری اور تیسری میں بچے نکلے ہمارے پاس اور ابھی چوتی میں یہ ہوا تھا کہ بارشیں سٹارٹ ہو گئیں یہ سب سے پہلے پنیرہ خانوں کا پنجرہ ہے اور یہ ہمارے پاس بارہ خانوں کا پنجرہ ہے صحیح ہے اب میں آپ کو اپنا ڈھائی دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس وائٹ ٹیل کا میل لگا ہوا ہے صحیح ہے اس کے ساتھ سلور کی یا فون کی کہہ لے ہیں اس کے ساتھ فی میل لگی ہوئی ہے انہوں نے ایک دیئے میں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ڈائیمنڈ ڈاف کا پیر ہے یہ بھی اس نے بھی ایک دیئے میں یہ ہمارے پاس ایک ڈاف کا پیر ہے صحیح ہے اور یہ دیکھیں یہ وائٹ ٹیل کا ہمارے پا پیر ہے یہ وائٹ ٹیل کا ہمارے پا پیر ہے یہ وائٹ ٹیل کا پیر ہے ہمارے پاس یہ یہ وائٹ ٹیل کا پیار ہے اس کے ساتھ نے ایک مادی چھوڑی بھی ہے میل ہے سمجھ میں نہیں آرہا اس لئے ہم نے چھوڑا ہوا گیا کہ دیکھتے ہیں جوڑا لگتا ہے یا نہیں لگتا تو ہم نے اس کی فیمیل یا میل کنفرمیشن کے لئے ہم نے چھوڑا ہوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ بھی ہم دیکھ لیں گے ابھی یہ وائٹ ٹیل کا جوڑا ہمارے پاس ہے دوستو ہم لوگ ساگریبا موٹیشن چھوڑ کے پائٹ وغیر ہوتی ہیں یہ نہیں ہمارے پاس باقی وائٹ ٹیل اور ڈائمنڈ وغیرہ ہیں ہمارے پاس یہ بھی ایک وائٹ ٹیل کا جوڑا ہے دوستو ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ کے کمنٹ بھی کریے گا اور ایک یہ دیکھیں یہ وائٹ ٹیل کا جوڑا ہمارے پاس یہ وائٹ ٹیل کا جوڑا ہے دوستو اس کے میل کو جو ہے نا وہ لکوہ ہے دوستو ہے ہمارے پاس 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 یہ دیکھیں یہ وائٹ تیل کا مل ہے اور ڈائیمنڈ کی فیمیل لگی اس کے ساتھ بچے آئیں وہ بھی دکھا جاتے ہیں بچے یہ دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے پر ڈائیمنڈ کے بچے نکلے ہیں سارے یہ ہم لوگ نے الگ کیے ہیں ان میں بھی ہم لوگ کے مل فیمیل کنفرم کر کے یہ ہم لوگ پیر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ سب بچے نکلے آپ ریڈی ہو چکے ان کے رنگے دیکھ لیں آپ بلکل ساس اتر آ چکے ان کو بھی ہم اپنے سیٹ اپ پر لگائیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے پر وائٹ تیل کے کچھ پٹے نکلے ہیں ان کو بھی ہمیں سیٹ کرنا اپنے پاس یہ دیکھیں ان کے بھی رنگ آ چکے دو تین پیر ہم لوگ سپنے سیٹ اپ پر ایٹ کریں گے ان کے ساتھ بنا کے باقی ہم لوگ سیل کر دیں گے تو یہ ہمارے ٹوٹل پیر تھے تو یہ ہم گلنے تھے پہلے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ باقی ہم نے پٹے دیکھ لی ہیں یہ تقریباً بارہ کے تیرہ پٹے نکلے میں جو بڑے ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم لوگ ان خانوں میں لگا دیں گے ایک دو تین اس میں لگا دیں گے اور جو باقی بچیں گے ان کو ہم سیل آؤٹ کر دیں گے دوستو یہ دیکھیں امید ہے آپ کو ہمارا ڈف کا سیٹ اپ بھی پسند آیا ہوگا یہ اب آپ کو یہ چھت دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم نے کہا لگایا ہوگا ہے یہ پوری چھت ہے اور یہ فیفت فلور پہ ہے دوستو یہ پانچ پہ فلور پہ ہے اور یہ کسی اور کی جگہ ہے تو ہم لوگ نے چھوٹا سی جگہ لے کے اس میں ہم لوگ نے ڈف کے پیر لگائے میں کیونکہ گرمی ہوں میں دوستو اتنی گرمی پڑتی ہے یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ فنچز یا پھر بجری بغیرہ نہیں لگا سکتے اور کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم لوگ کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم لوگ نے ڈف کے پیر لگا لیے اس کے اندر ہم نے سوچا ڈویس آئیے تو ہم نے ڈف کے پیر لگا لیے پیسے تو ایک ماسٹر کیج یہاں بنا ہوئے پہلے سے یہ ماسٹر کیج یہاں بنا ہوئے لیکن یہ اس کے اندر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر کیا ہے اور ویسے تو اس میں چھت لگی گی تو ہم نے اس کے اندر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے اندر دوپ نہیں آئے گی تو ہم بھی دکھائیں گے جن کی چھتے یہ ان کی چیزیں رکھیں گے وہ بھی آپ کو جلد دکھائیں گے دوستو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان کی پروگرس دکھاؤں گا آپ کو پروگرس دکھاؤں گا کس کے کتنے انٹے ہیں اور کس کے کتنے بچے ہیں ابھی ویسے سفائی نہیں ہوئی بھی کیونکہ میں اپنے فنچس کے آپ کو جیسے ساری کے سامنے پچھے میری ویڈیوز دیکھی ہیں فنچس کے سائٹ اپ میں بہت مشروف تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت گندگی ہو چکی ہے اور دب بہت زیادہ گندگی ویسے بھی کرتی ہے بہت زیادہ دانہ اڑاتی ہے اور گندگی بہت زیادہ کرتی ہے تو ان کی عادت ہے کہ دانہ اڑا اڑا کے کھاتی ہیں دانہ دو اور دیکھے زمین پہ کتہ زیادہ دانہ پھیکا ہوا اور یہ ساتھ اٹھا دانہ ہے لیکن ابھی اڑاتی ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ڈیزی برز و لوگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں تاکہ ہم لوگ بھی اپنی ویڈیوز کو بہتر کرنے کوئش کریں اور آپ لوگ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لاتے رہے ہیں چلیں پھر ملیں گے اللہ حافظ